موسیقی پریس اکشارتھیوں نمسکار میں پروفیسر وینوت کمار گپت اتر پردیش راجش ٹنڈن مکت بشت بیدیالے میں سنسکرت بیبھاگ مانوے کی بیدیہ ساخہ میں آچارے کے پت پر کارے رت ہوں آج میں پناہ آپ لوگوں کے سمکش کچھ چرچہ کرنے کے لیے اوپستت ہوا ہوں پراس ناتک پرثم سمیسٹر میں ترتیہ پرشن کے انترگت ویاکرن ایوم الانکار آپ کے پاس کچھ چرچہ ہم اس سمیہ آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیں گے سب سے پہلے الانکار شاستر کا نام کروں الانکار شاستر میں دو پد ہیں الانکار ایوم شاستر الانکار شاستر ورطمان سمیہ میں کعب شاستر یا ساہتیا شاستر کا پرارمک نام ہے الانکار شاستر میں الانکار کا کیا ارث ہے شاستر کا کیا ارث ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہم آگے کی اور بڑھیں گے الانکارو تیتی الانکارہ الانکارت کرتے ہیں جو کس کو الانکارت کرتے ہیں کعبے کو الانکارت کرتے ہیں ارثار کعبے میں اتکرش کا آدھان کرنے والی تتو کعبے میں شوبہ کا آدھان کرنے والی تتو کعبے میں سونبریا وردھک تتو الانکار کہے جاتے ہیں چاہے وہاں شبد کے مادھیم سے ہو چاہے ارث کے مادھیم سے ہو شبد کے مادھیم سے شوبہ کا آدھان شبدہ لانکار کے انترگت اور ارث کے مادھیم سے کعبے میں سوندریا کا آدھان یا اتکرش کا آدھان ارثہ لانکار کے انترگت آتا ہے وے شبھی تتو جن کے کاراں کعبے کے سوندریا میں افیورد ہی ہوتی ہے کعبے کی شوبہ بڑھتی ہے وے سب الانکار کے انترگت آتے ہیں کعبے میں شوبہ کی افیورد ہی کیسے ہوا کرتی ہے اس کو ہم ایک خداحران سے سمجھ سکتے ہیں واسطہ میں یہاں کعبے کا جیوانہ دھائک تتو نہ ہو کر کے اتکرشہ دھائک تتو ہے یہ جب ہم لوگ پڑھیں گے الانکار سمپردائے الانکار سمپردائے کے انویائی اسے کعبے کا جیوات اتتو سویکارے کرتے ہیں لیکن ادھکان سب ادھکان سب ادھوان اسے کعبے کا اتکرشہ دھائک تتو مانتے ہیں ادھاہرہ کے لیے لوگ میں یدی کوئی سندر ہو اور اسے الانکاروں سے آبھوسنوں سے سسجد کر دیا جائے تو اس کے سندریے میں کئی گناہ ابھیبردھی ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی سندر نہ ہو قرور پہ ہو اسے الانکاروں کے مادھیم سے سسجد کیا جائے تو آپ ایک چھا نروح سندریے کی ابھیبردھی نہیں ہوگی اس لیے اسے کتھ کرشہ دھائک تتو کہا جاتا ہے شاستر سب دو کے سندرم میں شاستر سب دو کا لکشن شاستر سب دو کا لکشن کرتے ہوئے کہا گیا پرورتیر وان ورورتیر وان نتینا کرت کے شاستر میں شاستر سب دو لگ جانے سے اس کا مہتو بڑھ گیا کیونکہ کیونکہ کرتے کیونکہ کرتے ہوئے پرورتیر اور آکرنی کاریوں سے نیوھرتی سپ Ô سپ کہا جاتا ہے شاسن کا مطلب پرابرت نیورتی کے حیث کعبی کا جو پرم پریوجن ہے وہاں ہے رسانو بھوٹی سکلپ پریوجن مولی بھوٹم رسا سوادن سمد بھوٹم ویگلید ویدیان ترم آنندم اتیاری آچارے ممت نے کہا اور اسے کعبی پریوجن میں شیرو پریمانا تو کعبی کا جو پرمک پریوجن ہے وہاں ہے رسا سوادن یا رسا بھوٹی کرانا کنٹو کرنیے کاریوں میں پرورتی اور اکرنیے کاریوں میں نیورتی یہاں بھی ہے جیسا کی ابھی آچارے بشونات کی پنگتیوں کو آپ نے دیکھا تو شاسنات شاسطرم پرکرت پرتے کی درشتی سے اگر ہم بیچار کریں تو شاسطر شبد شاس و نششتہ ادھات سے اشترن پرتے کر کے نشپن ہوتا ہے جس کا ارث ہے انشاسن یا اپدیش کرنا تو شاسنات شاسطرم ارثات شاسن کرنے والا ہونے کے کاراں شاسطر کہلاتا ہے شاسن کا آسے ہے منوش کو کسی کرم میں پرورتی ایوان کسی کرم سے نیورتی کا اپدیش دینا اس پرکار سے علنکار شاسطر میں علنکار اور شاسطر ان شبدوں کے بارے میں ہم نے بیچار کیا واسطہ میں ساہت شاسطر کا جو پرارمبھک نام ہے کاب شاسطر کا جو پرارمبھک نام ہے وہاں علنکار شاسطر کے روپ کاب شاسطری آچاریوں میں آچارے بھامہ، بامن، ردرت، رویک، آدھکوں نے اپنے گرنث میں یا اپنے گرنث کا نام کروں کاب یا علنکار اس میں آچارے بامن کہتے ہیں سوندر یا ملنکارہ، علنکار کا لکشن کرتے ہوئے کہتے ہیں سوندر یا ملنکارہ پھر آگے کہتے ہیں کاب یا ملنکارات اتیادی علنکار کے وشہ میں آچارے بامن کہتے ہیں تو پرارمبھک جتنے بھی کاب شاسطری آچارے ہوئے آچارے بھامہ سے لے کر بامن تک آچارے بھامہ، آچارے بامن، آچارے رویک، آچارے ردرت ان سب ہی نے اپنے گرنث میں علنکار کو پردھانتا دی ایسا نہیں ہے کہ ان کے گرنثوں میں کیول علنکار کا ہی بھی بیچن ہوا ہو اس لیے گرنث کے نام کروں میں علنکار سب درکھا اس کے سندرح میں کمار سوامی لکھتے ہیں یدیپی رسال انکار جنیک وشہ امیدہم شاسترم تتھا پی چھترین یائین علنکار شاسترم اچھیتے ہیں یدیپی رس گون ورطی ریتی آپ جتنے بھی کام شاستری پرتیمان ہیں ان سب ہی کا بیویچن ہے پھر بھی چھتر نیائین اسے علنکار شاستر کہا جاتا ہے چھتر نیائین کیا ہے بہت ڈھیر سارے لوگ جا رہے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ چھاتا لیے ہوئے ہیں تو ان چھاتا کی پردھانتا کے کارن انہیں چھتر نیائین یا چھتر نویانتی اس روپ میں کہہ دیا جاتا ہے تو پردھان نیائین ویپدیشا بھوانتی پردھانتا کی کارن نام کرن ہوا کرتا ہے الانکاراہ ایو کابے پردھانم کابے میں الانکار پردھان ہیں الانکاروں کی پردھانتا ہے اس لیے الانکار شاستر کہا گیا الانکار شاستر کے بعد ایک اور نام ملتا ہے کریا کل والمی کریا میں ایک پنگتی می تو داخل encontramos کبہ wir کم ۔ کریا کły تعمitat کریا کریا میں جگ ہیں دن ایک کریا 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 کھ کلپ کا نروچن کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ کیا کلپ ایتی کعب کرا بدھی ہی کعب یا لنکار اکی ارثہ ارثہ کعب کی سمیقشہ کرنے والے کعب کلپ بدھ ہیں اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے صاحب اسے علنکار ساستر کا جو پراشین نام ہے وہاں کریا کلپ پڑھا ہوگا کعب میں علنکار کا اسٹھان میں نے جیسا کی اور میں کہا کہ کعب کے کعب میں اتکرش کا آدھان کرنے والے تطوہ علنکار کہے جاتے ہیں علنکاروں کی کیا اسٹھتی ہے کعب میں اس کے بارے میں آچارے ممت لکھتے ہیں یہ ہار اتکرش کا آدھان کرتے ہیں اور کحی پر نہیں کرتے ہیں لاؤکی قدہرن کے مادھیم سے ہم نے دیکھا اور اب انپراس اوپما دیہ یہ جو انپراس اور اوپما اتکرش کا آدھان کرتے ہیں وہاں ہار اتیاد آبھوشنوں کے سمان کعب کو علنکرت کرتے ہیں کعب میں شوبہ اتکرش کا آدھان کرتے ہیں انپراس علنکار کو اگر ہم دیکھیں تو کہی پر ایک اہی ورن کی عبرت ہونے پر بھی انپراس علنکار نہیں ہوتا ہے کیوں کیوں کی انپراس علنکار وہاں ہوتا ہے جہاں پر رسان بھوٹ کرنے میں سمرت رسان بھوٹ کرانے میں سمرت ورنوں کا پریوگ حرثات کومل پرسنگ میں کومل ورنوں کا پریوگ اور ویر رس اتیادی جیسے ورنن میں پرس ورنوں کا پریوگ ہوگا تب ہی وہاں پر انپراس علنکار ہوگا اور کعب میں اتکرش کا آدھان ہوگا کعب میں شوبہ اتپنہ ہوگی اگر کومل پرسنگ میں پرس ورنوں کا پریوگ کر دیا گیا اور بیر رس اتیادی پریوگ میں کومل ورنوں کا پریوگ کر دیا گیا تو وہاں پر شوبہ نہیں اتپنہ ہوگی اس لیے یہ کعب میں چل استھتی والے ہوتے ہیں علنکاروں کا کعب میں جو استھان ہے وہاں چل استھتی کی استھتی آچال استھتی والے نہیں ہوتے ہیں یدیپی علنکار سمپردائی کی انویائی کعب میں علنکار کی ستہ اس کے آدم تتو کے روپ میں دیکھتے ہیں حرثہ کعب کا جیوات تتو علنکار کو سوکار کرتے ہیں اور اس سندرح میں چندرالوککار جائے دیو کی پنگتی کہتی ہے انگی کروت یہاں کعبیم سب دار تھا ونالنکرتی یہ آچارے ممت کا جو کعبی لکشا ہے تدہ دو شو شب دار تھا سگنا ونالنکرتی پنہ کعبی ان پر آکشیپ کرتے ہوئے ان پر وینگ کستے ہوئے کہتے ہیں کہ انگی کروت یہاں کعبیم سب دار تھا ونالنکرتی علنکار بہین شبد اور ارث کو کعبی سوکار کرتے ہیں علنکار بہین سب دار تھیوگل کعبی ہوتے ہیں ایسا جو کہتے ہیں ان کے کہنے کا بھاو یہاں ہے کہ کعبی میں علنکاروں کی ستہ آنیواری ہوتی ہے بینا علنکار کے کعبیہ کعبیہ نہیں رہا جائے گا ارثات کعبیہ کا جو آتما تطوہ ہے وہاں علنکار تو علنکار سمپردائے علنکار سمپردائے واسطہ میں کعبی شاستری آچاریوں کی پرمپرہ آچارے بھرت مون سے لے کر ادیابد ہی اوچھن روپ سے وکسن سیل ہے جس میں دو روپوں میں کعبیہ کے سوروپ پر وچار کیا جا رہا ہے آچارے بھامہ سے لے کر کے ہی بھن بھن آچاریوں نے کعبیہ کا جیوات کیا جاتا ہے کسی نے رس کو کعبیہ کا آتما تطوہ مانا کسی نے دھن کو مانا کسی نے ریتی کو مانا کسی نے اوچکتے کو مانا اور کسی نے الانکار کو اس پرکار سے کعبیہ شاستر میں پرمکھ روپ سے چھاہ سمپردائیوں کا ادھے ہوا جن میں سے ایک سمپردائی ہے الانکار سمپردائی الانکار سمپردائی کے پرورتک آچارے ہیں آچارے بھامہ جن کا سمیں چھٹھی شتابدی اس بھی مانا جاتا ہے یدیپی آچارے بھامہ کے پورورتی آچارے میدھاوی یا میدھا ویرد دوارہ پرتپادت انیک الانکاروں کی چرچہ پرورتی گرندھوں میں پرابت ہوتی ہے لیکن ان کا کوئی گرندھ اس سمیں اپلپد نہیں ہوتا جس کارن سے ہم اپلپد گرندھ کے آدھار پر آچارے بھامہ کو الانکار شاستر کا پرتندھی آچارے سوکار کرتے ہیں بھامہ کے بات بھامہ کے پرورتی ادھبھت دنڈی ردھرٹ پرتی جہا ریندھ دوراز اتیادی پرورتی کابی شاستری آچاریوں نے الانکار کو کابی کا جیونا دھائک تتو مانا ان کے ان کے انسار بینہ الانکار کے کابی کی کلپنا نہیں کی جا سکتی جہ دیو نے تو ابھی انگی کرو تھی کابیم سب دار تھا اتیادی آپ کے سامنے چرچا کی گئی اس پنگتی کی انہوں نے اسپس ٹروپ سے یہ مانا کہ بینہ الانکار کے کابی نہیں ہو سکتا الانکار شاستری یا الانکار وادی آچار الانکار کو کابی کا جیوات تتو مانتے ہیں اس کا یہ ارث کتھما بھی نہیں ہے کہ وہ اچار دھامہ ایوان دنڈی دونوں نے ہی رس کو رس واد الانکار چار ہیں رس وقت پری ایوان ایوان سم آہیت ان میں انتربھاو مانتے ہیں یہ رس ود درش سپسٹ سرنگ آر راج رش ی ایوان آچار بھام کی پنگتی ہے اور مدھرے رس واد واس تن ی رس است تی ہی یہ آچار دنڈی دنڈی کا کتھر ہے ان دونوں نے رس ود الانکاروں میں رس کا انتربھاو مانا ہے الانکاروں کا کرمک بکاس آچار بھام سے لے کر یا ان سے پور ورطی آچار بھرت سے لے کر اتر اتر الانکاروں کی سنخیہ میں بکاس دیکھا جاتا ہے بکاس دکھائی دیتا ہے ناٹ شاستر میں کیوال چار الانکار یمک روپک اپما ایوام دیپک کا برنہ ہے آگے چل کر ردرپ نے یا ان چار الانکاروں کا وکاس ہوتے ہوتے کبھلے آنند میں ایک سو پچیس تک ان کی سنخیہ پہنچ تی ہے اور ردرپ نے الانکاروں کا بڑے ہی ویجیانک ڈھنگ سے بیوہ جن کیا ہے بیشیس روپ سے جب حسلیس الانکار کا بیوہ جن کرتے ہیں تو ان کی ویجیانک اطاع دیکھتے ہی بنتی ہے اس پرکار الانکار شاستر کا نام کرن کاب میں الانکار کا اس تھان الانکار سمپردائی کا ارث الانکاروں کا کرمک بکاس آج آج ہم لوگوں نے الانکار بیشی کچھ چرچائیں کی آگے آنے والے سمیں میں الانکار کے بھید پربھیدوں اتیادی کے بارے میں چرچا کریں گے بہت بہت دنیا موسیقی